ہمارا یہ تجربہ ہے کہ بیٹیاں ماں باپ کی سف سے زیادہ حمدرد ہوتی ہیں اور ساری زندگی کے لیے بیسٹ فرینڈ ہوتی ہیں بیٹے اپنے ماں باپ سے شاید اتنی محبت نہیں کرتے ہوں گے جتنی محبت بیٹیاں کرتی ہیں ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ سوزارہ رضی اللہ تعالیٰ نے گھر میں روٹیاں بنائیں جب کھانے لگیں تو دل میں خیال آیا کہ فاطمہ آپ تو کھانا کھا رہی ہو پتہ نہیں آپ کے اببہ حضور کو کھانے کو کچھ ملا یا نہیں ملا چنانچہ انہوں نے آدھی روٹی کھائی اور باقی آدھی روٹی اپنے چادر کے کونے میں باندھ لی اور نبی علیہ السلام کی شدمت میں حاضر ہوئیں نبی علیہ السلام نے اٹھ کر ان کا استقبال فرمایا پوچھا فاطمہ کیسے آئیں اے اللہ کے حبیر صلی اللہ علیہ وسلم میں نے گھر میں کھانا بنایا تھا چار روٹیاں بنائیں ایک حضرت اجلانوں نے کھائی ایک حسن نے اور ایک حسین نے اور ایک میرے حصے میں آئی جب میں کھانا کھانے لگی تو مجھے خیال آیا کہ پتہ نہیں آپ نے کچھ کھانا کھایا یا نہیں کھایا تو آدھی روٹی میں نے کھائی اور بقیہ آدھی روٹی میں نے بچائی اور میں آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوئی ہوں آپ میری طرف سے قبول کر لیجئے چنانچہ انہوں نے آدھی روٹی نبی علیہ السلام کو پیش کی نبی علیہ السلام نے ایک ٹکڑا توڑا اپنے مبارک موں میں ڈالا اور فرمایا فاطمہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے آج تین دن گزر گئے میرے موں میں کوئی نبالہ نہیں گیا تو یہ بیٹی تھی جس کے دل نے اس بات کو محسوس کیا اور اس نے اپنے باپ کے غم کو پہچان دیا ایک نوجوان کی شادی ہوئی شادی کی تقریب کسی دوسرے شہر میں تھی چنانچہ جب وہ اپنے گھر آیا تو اس کو سفر میں پوری رات ہی گزر گئی اب یا وہی اپنے گھر پہنچے تو عام طور پر نوجوان تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ شادی کی پہلی رات تو میاں بیوی سے محبت فیار کی رات ہوتی ہے تو نوجوان نے اپنی بیوی کو کہا کے دیکھیں رات تو ساری گزر گئی اور صبح آٹھ بجیں گے تو لوگ آ جائیں گے ہمارے گھر میں لیکن آج ہم آٹھ بجے کی بجائے دس بجے صبح کو اٹھیں گے اور اگر کوئی ملنے والا آیا بھی سہی تو دروازہ کھٹ کھٹاتا رہے ہم دروازہ نہیں کھولیں گے میں چاہتا ہوں کہ ہم بس آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزاریں کیونکہ خامد نے یہ کہا تو بیوی خاموش ہو گئی اب رفین کے حساب سے جب صبح آٹھ بجے تو لڑکے کا والد دروازے پہ آیا اور اس نے آکے دروازہ کھٹ کھٹایا کیمرہ لگا ہوا تھا اور کمرے میں سکرین پہ وہ میاں بیوی دیکھ رہے تھے کہ بیٹے کا باپ باہر کھڑا بیل بجا رہا ہے بیٹے نے والد کی شکل دیکھی تو اس نے بیوی کو کہا تم فکر نہ کرو میرے پاس لیٹی رہو ہم دروازہ نہیں کھولیں گے دس وجہ ہم دروازہ کھولیں گے چنانچہ والد نے چند مرتبہ دروازہ کھٹ کھٹایا اور وہ چلا گیا اللہ کی شام دیکھیں کہ کچھ اور ٹائم گزرا تو تھوڑی دیر کے بعد لڑکی کا باپ دروازے پر آ گیا جب اس نے بیل بجائی تو لڑکی نے سکرین کو دیکھا تو اس نے محسوس کیا کہ میرا والد میرے دروازے پہ کھڑا ہے اب وہ دروازہ تو نہیں کھول سکتی تھی چونکہ خامن نے منع کر دیا تھا مگر اسے یہ بھی برا لگ رہا تھا کہ میرا والد ہو میرا دروازہ کھٹ کھٹ آئے اور میں دروازہ نہ کھولوں چنانچہ وہ خاموش رہی اور اس کی آنکھوں میں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے جب خامن نے دیکھا کہ میری بیوی کے آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں تو اس نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا وہ کہنے لگی کہ میں تصور نہیں کر سکتی کہ میرے والد میرے دروازے پہ آئے اور میں ان کے لئے دروازہ نہ کھولوں تو خامن نے جب دیکھا کہ میری بیوی غمزد آیا تو اس نے کہا کہ اچھا جاؤ دروازہ کھول دو تو بیٹی نے والد کے لئے دروازہ کھول دیا اللہ کی شان کے اس میعہ بیوی کو اللہ نے تین بیٹے عطا کیے ہر دفعہ جب بیٹا ہوتا تو یہ خامن سو بندوں کے لئے دعوت کے انتظام کرتا اور بڑا خوشی کے ساتھ ان کا عقیقہ کرتا چوتھے نمبر پر ان کے ہاں بیٹی ہوئی جب بیٹی کا عقیقہ ہونا تھا تو اس باپ نے سو بندوں کی وجہ دو سو بندوں کو دعوت میں بلایا اور بہت زیادہ خرچ کیا اور مینیوں بہت اچھا تیار کیا اس کی خوشی کو دیکھ کے اور اس کے خرچے کو دیکھ کے بیوی نے اس سے کہا کہ تمہارے تین بیٹے ہوئے ہر مرتبہ تم نے سو سو بندوں کو بلا کے دعوت کی لیکن تمہارے ہاں بیٹی ہوئی ہے تو آپ نے دو سو بندوں کو بلایا ہے اور مینیوں بھی بہت اچھا رکھا اور خرچ بھی بڑے کھلے دل سے کر رہے ہیں کیا وجہ ہے آپ کو بیٹی کے پیدا ہونے کی زیادہ خوشی ہوئی ہے تو خامے نے جواب دیا کہ ہاں مجھے بیٹی کے پیدا ہونے کی بہت خوشی ہے بیٹی دروازہ نہیں کھولیں گے مگر بیٹی بڑھاپے میں میرے لئے دروازہ ضرور کھولے گی مگر بیٹی دروازہ کھولی ہے مگر بیٹی دروازہ مگر بیٹی دروازہ کھولی ہے